بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حکیم شاہد قبال آپ کی خدمہ حضر ہے کہ بہت ہی آسان سے کیسے تھے کہ معلومات کے ساتھ بہت سے افراد کو جی مسائل بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں سب بھی کمزوری ہو جاتی ہے پتھے کمزور ہو جاتے ہیں جسم میں کڑلیں پڑتے ہیں جسیں اکڑل پیدا شروع شروع ہو جاتی ہے ٹانگ کا پٹھا کبھی کچ گیا کبھی گردن کا پٹھا کچ گیا ایسے افراد وہ ہوتے ہیں جن کی عمر چالی ساتھ سے اوپر ہوا چالی ساتھ سے جو عمر کے اوپر کے جو افراد ہیں ان کو جی مسائل بنتے ہیں کیونکہ ایسے جب جسم قبط مدافعت کمزور ہوتی ہے جسم بماریوں کے لڑنے کے خلاف اس میں جو ہے طاقت وہ کم ہو جاتی ہے پھر جی مسائل بنا شروع ہو جاتے ہیں خصوصاً ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی کیسے تکے چالی ساتھ سے اوپر عمر ہو جاتی ہے اور وہ بزاری کھانے کول ڈرنگ وغیرہ ایتی چیزوں کا استعمال کسرت سے کرتے ہیں یا کسرت سے اپنا ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں یا کیسے تکے آپ کے ساتھ زیادہ 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 تھی کرتے ہیں ان کا افراد کو چاہیے کہ چالی سال کے جو عمر ہوتی ہے اس کے بعد اپنے آپ کو طریقے کے ساتھ چلائیں اور اس میں ناظرین آپ نے ایک نسخہ استعمال کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے افرادی نسخہ بنا کر اخلے گھر میں اس کو استعمال کریں روزانہ ایک چھوٹکی کھانی ہے روزانہ ایک چھوٹکی استعمال کرنی ہے انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھے ریزارٹ ملیں گے وہ بھی بغیر کسی نقصان کے صرف تین اجزاء ہے تین اجزاء وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں نمبر ایک کالی میچے جس کو میچ سیاہ بولتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے ایک طولہ لے لیں دس گرام کالی میچے لے لیں میچ سیاہ اور دس گرام آپ نے لینی ہے سونہ اس کا خوشک ادرک بولتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے دس گرام دونوں کا بریق پیس لیں خود پوٹنے ہیں گرینڈ نہیں کرنا گرینڈ کرنے سے اس کے جو اجزاء وہ جل جاتی ہیں بریق پیس کر محفوظ کر لیں ایک چھوٹکی سالے میں ڈال کر صبح کھائیں پیتھ پکھیں جب بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں روٹی مل پیٹ کر کھا لیں ایک چھوٹکی اگر آپ کھانے کے ساتھ نہیں کھا سکتے ایک چمہ شہد لیں خالص ہو چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا لیکن شہد خالص ہونا چاہیے اس میں ایک چھوٹکی ڈالیں رات کو مکس کریں کھا لیں اسی طریقہ سے اس کو استعمال کریں اس سے انشاءاللہ کمال کے ریزلٹ ملتے ہیں حسابی کمزوری جسمانی کمزوری پٹھوں کی کمزوری جب حقوبت مطافت کمزور ہوتی ہے بلیڈ پیشر کے مسائل بھی بنتے ہیں فالج تاکی کوئی نویت بن جاتی ہے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے یورو کے سڑ کے مسائل بنتے ہیں کلسٹول کے مسائل بنتے ہیں اور جو بھائی حضرات ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں یا اپنے آپ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا ببلو کمزور ہو جاتا ہے ببلو میں طاقت نہیں رہتی ببلو میں سختی ختم ہو گئے مساق ختم ہو گئے ایسے افراد نسخہ استعمال کریں جنہوں کو یہ بھی نہیں مسائل ہے ویسے بھی اس کو استعمال کریں جنرل طور پر اس کے بہت اچھرزارٹیں ملتے ہیں بیس سال در جو اوپر ہے وہ بھی استعمال کرتے رہے چالیس سال کے بعد یہ چیز لازم استعمال کرنی چاہیے جو شوگر والے مریض ہیں وہ شہد کے بغیر اس کو استعمال کرنے ویسے سالوں میں ڈال کر رکھائیں جو بہت بہرشان اس سے گیس قبض ری یہ سارے مسائل انشاءاللہ ختم ہو گئے جس سے میں طاقت آئے گی خانسی نزلہ بخار ایسے چیزوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے اور آپ کے پٹھوں میں طاقت رہے گی آپ کو کسی کیزوں کے کمزوری نہیں ہوگی خاص کمزوری سے بچیں گے ببلو میں طاقت رہے گی اور ببلو کیسے تکے طاقت باد ہی رہے گا کمزور نہیں ہوگا ببلو ششڑا نہیں بنے گا ڈیلہ نہیں ہوگا یعنی کہ یہ اپنے نسخہ بنا کر اس کو استعمال کرتے رہنا بہت ہسانسا نسخہ ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو بہت اچھی ارزلٹ ملیں گے اللہ پاک کے ناظرین اپنے یہ قصہ تکے ان چیزوں میں بہت زیادہ شفاہ رکھی ہے صرف استعمال کرنے کے طریقے ہونے چاہیے ان کو استعمال کریں پانچ وقت کی نواز بھندی کے ساتھ پڑھا کریں تعویٰ استغفار کیا کریں جو چالیس سال سے اوپر مریض ہیں وہ کورڈرنگ بغیرہ ایسے چیزوں سے پرید کیا کریں تارگرم جو چیزیں وہ استعمال زیادہ کریں پانی زیادہ استعمال کیا کریں پانچ وقت کی نواز بھندی کے ساتھ پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لئے سانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی اور جن بھی عوض نبیتہ کا ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں گے وہ ہمارے پیج کو لائک کر لیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازے سبسکرائب کر کے بیل آئیک ان کو دعا رہیں تاکہ آپ کو ہماری ایندانے والی اچھے اچھی معلومان و سراجات آسانی کے ساتھ ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں ہمارا بہت زمدہ سنسخے کے ساتھ فی ایمان اللہ السلام علیکم